پاکستانی سینما چلانے کے لیے وہاں بالی ووڈ فلمیں لگانی ہوں گی فیصل قریشی فیصل قریشی کا شمار پاکستان کے صفحول کے اداکاروں میں ہوتا ہے اور وہ طویل عرصے سے پاکستانی ڈراما میں بطور اداکار اور ٹی وی پر بطور محضبان کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں انڈیپنڈنٹ اردو نے فیصل قریشی سے ان کی نئی فلم کے سیٹ پر خصوصی گفتگو کی ہے پاکستانی فلمی سنت کے مسائل اور ان کے تدارت کے لیے فیصل قریشی نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان میں سینما کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا سینما بھی وہ جس کا ٹکٹ سستہ ہو جسے عام آدمی بھی دیکھ سکے کیونکہ مہنگا ٹکٹ وہ نہیں خرج سکتا سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستانی سینما چلانے کے لیے بالی ووڈ کی فلمیں کھولنی ہوں گی کیونکہ پاکستانی عوام کی خواہش ہوتی ہے وہاں کی فلمیں دیکھنا اس سے پہلے دو ڈیجیٹل پورٹل پاکستان آئے تھے لیکن خامخہ کی لڑائی میں وہ کام رکھ دیا گیا ساٹھ سے ستر عرب تو بھارت سے پیسہ ادھر آ رہا تھا نہ جانے کیوں جہاں سے پیسہ آتا ہے وہ جگہ ہم بند کر دیتے ہیں حال ہی میں فیصل قریشی نے ایک نہیں بلکہ دو فلمیں سائن کی ہیں ایک اردو اور ایک پنجابی فلم جس کے بعد وہ فلموں میں واپسی کے لیے پر امید ہیں ایک فلم دیمک کی تو اکاسی شروع ہو چکی شروع ہونے والی ہے فلم دیمک کے سیٹ پر ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انٹرویو کی فرمائش کی جو انہوں نے مان لی مگر فلم کے سیٹ پر انٹرویو ہو نہیں سکا پھر ایک دن سارا سامان اٹھا کر ان کے گھر پہنچ گیا اور کہا کہ اب تو کوئی عذر ممکن ہی نہیں تو یوں یہ انٹرویو آپ کے لیے ممکن ہوا پہلا سوال یہی تھا کہ اتنا وقت گزر گیا فلم کیے ہوئے خوش ہے یا کہیں ڈر بھی ہے دھیمی سے مسکرہٹ کے ساتھ فیصل قریشی نے کہا کہ خوشی تو ہے بلکہ بہت زیادہ خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہے کہ اپنی فلم شروع کی پھر اسے بند کر کے کسی دوسرے کی فلم کے سیٹ پر جانا اور وہ بھی ایک مختلف قسم کی ڈرونی فلم تو متضاد احساسات ہیں اس لئے ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے فیصل قریشی نے ایک فلم سوری شروع کی تھی جس بعد میں بند کر دیا گیا تھا جس کا انہیں بہت افسوس ہے تو کیا اس فلم میں اس فلم کے دکھ کا مدعوہ ہوا اس بار میں فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ وہ فلم بہت دل سے بنا رہے تھے اس لئے اس کے بند ہونے کا مدعوہ نہیں ہو سکتا لیکن ٹھیک ہے ایسا ہو جاتا ہے فلم سوری کے بند ہونے کے برائے راز الزام کسی کو دینے سے فیصل قریشی نے اجتناب کیا لیکن آخر فیصل قریشی نے فلموں میں واپسی کے لئے اس سنف کا انتخاب کیوں کیا اس بارے میں انہوں نے وضحات کی ڈرونی فلمیں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم بنی ہیں اگرچہ ماضی میں ایسی فلمیں بہت بنی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم اچھی لکھی ہوئی ہے کہ کرونا کا وقت ہے ایک گھرانا ہے بہت سارے مسائل ہیں اور ان کے گردیے کہانی گھوم رہی ہے مزید یہ کہ یہ طویل فلم نہیں ہے امید ہے کہ اس کا دورانیا ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے درمیان ہی میں رہے گا غرض یہ کہ ایسی فلمیں ہیں جو گھر والوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں اپنے کردار کے تفصیلات آیاں کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی جن یا بھوت نہیں بنے وہ ایک ایسے گھر کے سربراہیں جن کے ساتھ کچھ پرسرار معاملات ہیں میں کسی کو ڈرہا نہیں رہا میں خود ڈرہا ہوں فیصل قریشی ایک اور پنجابی فلم بھی سائن کی ہے جس کا نام ہے مینگو جٹ اس کے بارے میں فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ بہت سے سماجی مسائل پر اس فلم میں بات کی گئی ہے لیکن اس پر غلاف مزہ کا چڑھایا ہے اس لئے یہ فلم پورا گھرانا ایک ساتھ لطف اندوز ہو کر دیکھ سکتا ہے فیصل قریشی نے بتایا کہ ان کی ایک فلم تھی دو جیدار اس میں وہ گنڈا سا پکڑ چکے ہیں لیکن مینگو جٹ میں ایکشن تو ہے لیکن گنڈا سا نہیں انہوں نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کی زیر تکمیل دونوں فلموں میں مختلف نویت کی ہے ایک جراؤنی فلم ہے اور دوسری محبت مزاہ سے بھرپور ہے لیکن دونوں میں انسانوں کی جو رشتے ہیں ان پر بات کی گئی ہے فلم دیمک کے بارے میں فیصل قریشی نے بتایا کہ ان کے ساتھ سونیا حسین ہے لیکن مینگو جٹ کے بارے میں ابھی یہ بات کرنا قبل از وقت ہے اس سال نومبر میں فیصل قریشی کے دو ڈرامے ظلم اور شکار شروع ہوئے جن میں وہ منفق کردار کر رہے ہیں اس تبدیلی پر ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں موجود برے آدمیوں کو بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے اس طرح کے کردار دکھانا چاہیئے کہ ایسے افراد سے کیسے لڑنا ہوگا شکار کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ وہ پنجاب کا کردار ہے اس لئے وہ کچھ پنجابی فلموں جیسا کردار ہے ڈراما ظلم کے بارے میں فیصل قریشی نے مزید کہا کہ ظلم میں جو ان کا کردار ہے جو کافی رنگین مزاج ہے تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ جو اصل زندگی میں نہیں کر سکتے تو ڈراما میں کر لیتے ہیں پاکستانی ڈراما میں خواتین پر بہت زیادہ مظالم دکھانے کے زمن میں ہونے والی نکتہ چینی پر فیصل قریشی نے سوال اٹھایا کہ ظلم کہاں نہیں دکھایا جاتا ڈراما میں خواتین کو مضبوط اور باحمد بھی دکھایا جا رہا ہے ابھی اگر ڈراما ظلم کی بات کر لیں تو اس لڑکی کی جدوجہد ہے اور وہ اٹھے گی اور کامیاب ہوگی اس بارے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اخبارات دیکھیں ٹی وی پر خبریں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ خواتین پر کتنا ظلم وہاں دکھایا جا رہا ہے صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے پاکستانی ڈراموں کی یقسانیت کا شکار ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں مختلف ڈرامے بنے مگر وہ چلے نہیں انہیں دیکھا نہیں گیا کیونکہ آخر کار یہ کاروبار ہے اور چینل کو ریٹنگ پر ہی اشتہارات ملتے ہیں ابھی ایک مختلف ڈراما آیا تھا رزیہ اس میں ماہرہ خان تھی وہ خواتین کی خود مختاری پر اتنا اچھا کام ہوا تھا لیکن اس پر اتنی بات ہی نہیں ہوئی ڈراما زیادہ دیکھا ہی نہیں گیا اپنے وزن کو قابو میں رکھنے یا کم کرنے کے لیے جو تاریخیں اپنائے ہیں ان پر ان کا کہنا تھا کہ معلوم سب کو ہوتا ہے وہ جم جاتے ہیں روٹی چاول چینی نہیں کھاتے براؤن بریڈ سے کچھ نہیں ہوتا کلوریز اتنی ہی ہوتی ہیں کم کھانا ہوتا ہے صبح اٹھ کر ورزش کریں زندگی آسان ہو جائے گی پاکستانی شو بیز میں فیصل قریشی دو ہیں دوسرے والے ہدایتکار بھی ہیں اس الجن کے بارے میں چند واقعات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ابھی جب ان کی فلم آئی تو ہر ایک مجھے مبارک بات دے رہا تھا اور یہاں تک کہ کچھ فلمی ناقدین نے بھی ان پر نکتہ چینی کر دی جنہیں فون کر کے سمجھنا پڑا فلم منی بیک گارنٹی میں یہ دونوں ایک سین میں ساتھ آئے تھے اور کوشش تھی کہ صحافی فیصل قریشی کو بھی شامل کیا جائے مگر وہ موجود نہیں تھے بس اسی پر سب رہ گیا آخر میں انہوں نے بتائے کہ ایک تقریب میں تو انہیں بہترین صحافی کا ایوارڈ تک دے دیا گیا ان کی تصویر لگی ہوئی تھی تو یہ سب تو ہوتا آ رہا ہے موسیقی موسیقی